ہمارے طرف سے بہت 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 نمستے اور خاص کر اپنے ایمان چل کا زمین والے بارت ویسیوں کو اور دیبتی لوگوں کو سب کو ہمارے طرف سے بہت بہت نمستے اور کش دلیں آج شوپے جب میرا گڑی علا رم بجا تھا ساڑھے پانچ بجے تو میرا نین کھولا اس کی بات میں نے اوپروالے سے پرادنا پکیا اور ساتھ میں چاہ بھی بنائیں تھے مجھے بہت دوکھ بڑی ویڈیو سامنے آیا مجھے بہت دوکھ ہوا ہے کہ یہ ویڈیو فیس بک میں چل رہے تھے جو کل اتوار کا دین سنڈے کا دین یعنے کے دوبیر کا یہ لگ بگ ہوگا دائے اوٹین بجے کی بیچ کی یہ شاید ویڈیو ہوگا تو اس میں بہت دکھ ہوا ہے مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا افسوس ہوا مجھے کبھی بشواس نہیں ہوا یہ پھر بھی میں نے آنگ کھول گیا اچھی طرف سے چشمہ لگا کہ اپنے مجھے سے بھی پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے تو کہتا ہے یہ لڑکا جو مار کھا رہی ہے یہ تیپدی ہے تو میں نے کہا یہ مرنے والا کون ہے کون ہے یہاں کی لوکل ہوگی ہے تو لوکل سے آپ یاد آیا جیت کی حصہ کل یہ یعنی کہ ڈائے اور تین کی بیچ کی لگ بگ کی بات ہوگی کہ جوگی بارا روڈ جہاں پر آپ لوگ لوگی بارا روڈ بھی جاتے ہیں تو جیسے آپ ٹرنٹ پر آئیں گے تو یہاں دیسٹرین آتی ہے جہاں پر لوگ ڈیپتی لوگ یعنی کہ ڈیپیڈن لوگ جو ہے وہاں چائے پانی بھی پیٹے ہیں اور بارونٹا بھی کھاتے ہیں اور بگل میں جو ہے ایک گھرچ بھی ہے چھوٹا سے اور اس بینے ہاتھ مرک کی طرف جو ہے ڈائینے ہاتھ کی طرف ہٹل ہے اور بینے ہاتھ کی طرف جو ہے ہے جن کا مطلب ایک چھوٹا سا گیریج بھی ہے جہاں پر ڈھڑی کا دھو دیتی ہے اور چھوٹا موٹا میں دینے بھی پڑھتے ہیں اور بگل میں بیلکل سامنے بیلکل پاس ان کے پاس جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک مٹن شعب ہے میٹ کا دکھان ہے تو کل پیدونی سکول کا کوئی ڈیور ہوگا ڈیپتی وہاں کچھ ناستہ کھانے کے لیے آیا تو کچھ ناستہ کھانے کے لیے آیا تو کچھ بات ہو گئی ہوگی جب آپس میں بات ہو گئی تو وہ بات اتنے تک بڑھ گئی کہ وہاں کا جو دکان دارے نے اپنے بھائی لوگوں کو بلایا اور ساتھ میں اور پھر رستے دار لوگوں کو یعنی کہ رستے دار لوگوں کو بلایا وہاں لگ بک تھے کم سکم جو ہے آپ ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا فروب آپ دیکھ سکتے ہیں کم سکم 20-22 وہاں کی لوگ تھے جوگیوارے کی لوگ جوگیوارے کی روٹ جوگیوارے کی نامی لے رہا ہوں جو ان کا رشتے دار تھے جو ہوتل والے کا جو پرندہ بیشتے ہے اور جو گیریج ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے کو مارا ہے مطلب اگر مارا ہو تو پھر بات مارا ہو تو کس ڈھنگ سے مارا ہے کیوں مارا تو کرن تو پوچھنا چاہیے بینہ پوچھے سمجھے وہ سب جو ہے یہاں تاکہ گھر سے عورت تک یعنی کہ ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں سو جا کہ بھارت پیناری ایسے کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے میں بہت بشواس کرتے ہوں اور میرا انیس سو چھتر سے لے کر یعنی کہ دو ہجا تیز ہو گئے آج تک میں یہیں پر رہ رہا ہوں بھارت میں رہ رہا ہوں وہ بھی میں درمشالہ میں رہ رہا ہوں جبکی جب ہم درمشالہ میں آئے تھے تو یہ ایتنا مکان بھی نہیں تھے جو گی وارہ روڈ میں تو کوئی مکان بھی نہیں تسریف دو ہی مکان تھے جس جس پہ یہ بات ہوا تھا وہاں ایک صدار جی کا دکان تھا اور صدار جی کا صدار جی کا مدرہ ان کا جو دکان تھے وہ صدار جی جو تھے بیچ میں انہوں نے کیا سن انیس سو یہ ترہ سی اور تیراسی سے لے اگر اس نے چھانے میں تک جو انہوں نے جو ہے مدلہ وانڈ ڈونڈی بھی کھول دیا میرے میں نے بھی میرا بھی گیسٹ آس تا میں نے کام ان کو دیکھتے تھے سدار جی کو وہ سدار جی آج بھی ہے وہ سدار جی اس میں شمیل نہیں ہے اچھا اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کون سا قانون ہے جو ریفوجی کو پٹے رہیں گے گلی گلوچ دیتے رہیں گے ایک آدمی کو چار آدمی پانچ آدمی یا بیس آدمی مرنا کیا یہ آپ کو شعبہ دیتے ہیں یہ ایسا کون سا قانون ہے بھارت کا ایسا کون سا سنبیدن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیس پچیس آدم مر سکتے ہیں بھارت کا سنبیدن کا محزت کرتا ہوں اور سنبیدن ایک سے لے کر یعنی کہ دارہ ایک سے لے کر دارہ ایک سو ایک سے لے کر یعنی کانو eyebrows سے بھی آگے ہے میں دارہ کو دارہ کو کچ par میابر بھی جاتا ہوں نگ سنبیدن بھارت کے سنبیدن کو میں ہمیشہ اپنے جい سکت کرتا ہوں کو بھی کانون کا افاظت بھی کرتا ہوں کاانون کا بالن بھی کرتا ہوں کیا اگر وہ کون سا تر حی光 ع Moment ہے جو ایک آدمی کو پر بیس بیس پچیس پچیس مار رہی ہے اور جو بیج بجاب کلے جو ٹیبیٹن سوال راستے میں گزرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باشا میں ٹیبیٹن باشا میں کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسے مت کرو ایک لیڈی ساوٹ میں اور ایک لامہ بھی ہے مد کرو آپ لوگ آپ اس میں بات کرو اس کو بھی دککہ دے دیں پتائیں یہ کیا آپ لوگوں کا مرد والی کام نہیں میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں ہاں ہوتے ہیں اگر آپس میں کوئی بات ہو جائے کوئی ٹھیک ہے بھائی بات چیز سے سلجاؤ نا اس کو یہ تو اس کا مطلب یہ تھوڑ ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیس پچیس آدمی آگے ان کو ماریں گے تو آپ کو کانون بھی آپ کو کانون بھی آپ میں ہاتھ میں لیا ہے اور کانون بھی اس بات کا ازادت نہیں دیتے ہیں نا ہم کو نا آپ کو کسی کو پر ہاتھ اٹھانے کا ازادت کانون بھی نہیں دیتے ہم کانون کا آلند کرنا چاہیے اور دوسری بات کانون یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو بیس آدمی ہو بیمار ہو یہ کبھی کانون نہیں کہتے ہیں تو آپ لوگوں یہ جو جو جوگیوارا روڈ میں جو پرونٹا والے ان سے میرا پرادنہ ہے وہ آگے ایسا کام نہ کریں کیوں کی بھائی آج کل کی زمانہ جو ہے وہ جو ہے سوشل میڈیا کی زمانے ہر ہاتھ میں موبل ہے ہر انسان میڈیا بن جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو ایک آپ نے تو ایک تھیبتی لوگوں کو مار دیا ہے مارا ہے پیٹا ہے اس کو نیچے بیٹھا ہے وہ سب دنیا دیکھ رہا ہے دنیا کتنا چیچی کا دل یہ بات آج کے نی ہے یہ ترانوے میں بھی یہی بات ہوا تھا اب جانتے ہیں اس بات کو میں دوبارہ نہیں دھوڑنا چاہتا ہوں پھر بھی وقت آئے گا تو اس بات کو بولنا پڑے گا کیونکہ آج جب وہ وقت آیا وہ سمیہ آگیا تو بولنا تو پڑے گا مجھے کیوں بولنے لئے بولنا اس سے پڑے گا کیونکہ میں ایک ساماج سے بھی ہوں یہ دیکھئے پات فینڈرل منسٹری کا میں ایک ساماج سے بھی ہے اور میرا جو ہے یہ پورا جو ہے ان جو گورنمنٹ کا مطلب اس میں ہم کو مور بھی لگا ہوا ہے اور میں ان کا جو ہے یہ میرا ایڈنٹی ہے یہ میرا پہچان ہے تو اب ایسے کام نہ کریے میں اب ان جوگیوارا بھائیوں بھائیوں سے بھولنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس طرح سے کام نہ کریں جسے قانون کو آپ نے ہاں کیوں اس بار تو آپ کا جانے والا کوئی تیبتی تھا جس کا نام میں نہیں بھولنا چاہتا ہوں اس نے وہ آپ سے بات چیز کر کے آپ آپ اس میں آپ اس میں مطلب سارا مشکارہ کر کے آپ لوگ آپ اس میں راجی نامہ تو ہو گئی لیکن دوارہ ایسا کام نہ کریں اور میں ان تیبتی لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں یہ تیبتی لوگوں سے بھی میرا پرادلہ ہے آپ کو تو وہاں اس ریسٹرنٹ میں جانے کا کوئی عوشتہ بھی نہیں جھروری بھی نہیں ہے جہاں پر اتنا بات ہو جاتے ہیں تو اس راستے میں بھی آپ گورنمنٹ کی راستہ بھی جانا چاہے آپ کو اور اس راستے میں جانے کا کوئی عوشتہ نہیں ہے اور ساتھ میں یہ کون سا قانون ہے سینڈر گورنمنٹ اس بات کو اس بات کو کبھی بھی جو ہے ایجادت نہیں دیتا ہے کہ ایک آدمی کو بیس آدمی مارو وہ بھی ایک شرح نتی کو ریفوجی کو جو بھارت میں آپ نے مہمان کو جو ہے بہوان کی طرح منا گیا تو کیا آپ مہمان مہمان کو مریں گے آپ مہمان کو پیٹیں گے یہ میرے بات یہ بات جو میرے گلے میں نہیں ہوتا کبھی میں ایک تیبتی ہو کر نہیں میں ایک انسانیت ہو کہ میں بات کر رہا ہوں کبھی بھی کوئی بھی بات ہو تو جو بھی بات کرنا ہو تو دو آدمی کی بیچ ہونا چاہیے تیسرا پہ نہیں کیوں اس تیسرے کی اوپر جو ہوتے ہیں وہ بہت لمبا بھی کھینچ سکتا ہے اب وہ تیبتی نیرا ہے جو سن دعا انیس سو انسٹ کا تیبتی نہیں ہے یہ دو آجر تیس کا تیبتی ہے اور دو آجر تیس کا یہ بھارت بھی ہے میں بھارت سرکار اور بھارت کی جنت کا بہت آباری ہوں میں دل اور جان سے میں ان کا عزت بھی کرتا ہوں آج تک انہوں نے دلیلہ مجھی اور ان کے ساتھ میں جتنا ہی ہم تیبتی لوگوں ہیں تیبتی لوگوں کو انہوں چرہ نیٹی کی طور پر یہاں رکھے ہیں اس کے لئے میں بہت بہت دنیا بھارت بھی کرتا ہوں اور میں بھارے آباری بھی مانتا ہوں لیکن میں یہ بات کبھی سہلنے کے لئے راجی نہیں ہے کہ آپ ان سے ایک آدمی کو بیس پچیس آدمی ہو کے مانے یہ بہت شرم کی بات ہے یہ اسٹیٹ کے لئے بھی شرم کی بات ہے لوگ کہیں گا یہاں کے لوگوں لوگ کتنے گھومنے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں کوئی پنجاب سے آتے ہیں کوئی ویس بینگل سے آتے ہیں کوئی کرنا ٹکا سے آتا ہے راجستان سے آتے ہیں باہر سے بہت سے لوگ آتے ہیں اس ہی روڈ بھی جاتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں پہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی ہمچال میں تو پورا آدمی کٹا ہو کے مان رہی ہے کرنے والا تو ایک دو ہے نا جو کی بارا روڈ ریسٹرین والا کیا ہے نا پھونٹا والے نے اور یہ جو گھریج والے نے یہ بڑا گھریج والا نہیں جو ان کے سامنے جو گھریج والا اس کی بات کر رہا ہوں میں جہاں پانی جہاں گھڑی دوتے ہیں وہ آگے والا نہیں پہلے والے لیٹٹ اریسے نہ ہویا کردہ وہ والا گھریج نہیں بلکل نہیں اور جو گیوارا کا جو گیوارا روڈ میں رہنے والا پورا آدمی بھی اس میں شرمیں موسیقی موسیقی